شبیر کی بیٹنگ صدقے اللہ خورکو یا سیکنہ حوصلہ دے گئے اپنے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے ہم بھی انسان ہیں دل رکھتے ہیں پتہ نہیں کون کون سی روایت سامنے آتی ہے پھر آپ سے در بھی لگتا ہے کون سی چھپائیں جب مدینہ سے شبیر چلے اللہ جو خیمی سکینہ کو بلایا دروازہ بند کیا کہ سکینہ دروازہ بند کا میرے قریب آگے قریب آگے فرماتے ہیں سکینہ مٹی پہ بیٹھے سکینہ مٹی پہ بیٹھے کہا بابا اس سے پہلے تو آپ کہتے تھے کالین پہ بیٹھے ہائے جڑا نہ کر سکے اور رباب تو مجرم بانی جو ٹھے گا منبر حسین نہیں قسم ہے پہلے تو کہتے تھے کالین پہ بیٹھے شبیر رو کے کہتے تھے پہلے غریب تھی ہم اور حالات ہیں امارت ختم ہو گئی ہم مدینہ چھوڑ دیں گے سکینہ تُو غریب ہو گئی کالینوں کے دور خواہ مرحبا 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 معصومہ مٹی پہ بیٹھے سکینہ کی طرف دیکھے شبیر فرماتے ہیں سکینہ جی بابا سکینہ تیرا نام کیا ہے کہا بابا فاطمہ سکینہ میں تجھے کیا بلاتا ہوں کہا بابا سکینہ کہا سکینہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے کہا بابا دنیا کھوئی بیٹھی اپنے باب سے اتنا پیار نہیں کرتی ہوگی بابا جتنا میں تجھ سے پیار کروی ہوں گی جملہ کتابی توقع ہے یار نظر انداز نہ کریں آئے کریں پتلی پردہ داروں میں سکینہ اور اس کی ماں بیٹھی ہوگی کسی عددار کسی مومن کسی مومنہ پہ حلی کی بیٹھی نلال ہو کے نہ چلی جائے میں اس پر او سے ہمیں بار بار کہتا ہوں توجہ کرنا عزتی حلی کی قسم سکینہ کے لئے بابا اتنا پیار کوئی بیٹھی ہے اپنے باب سے نہیں کرتی جتنی میں کروں کہ سکینہ کی طرف دیکھے شبیر روگ کہتے سکینہ میری محبت میں کتنا پیاس آگے سکتی ہے صدقے ہو صدقے شبیر دنازلی ایک واری سینے صدقے ہو میں صدقے ہو میں قربان جا ہوا میں نصر قربان کروں تیری خائد دے میں پتر قربان کروں تیرے ماتوں دے صدقے ہو بابا کسی خام جنرل میں شکریر لے گم توی نہ با اللہ بے بسمی اللہ ماتم کریں ماتم کریں ہاتھ پیارا نہ کریں میں ہوتا مسائم شروع کیتا ہے جنہی قبر حسین دے حل جاندی یا سکینہ دے مسائم دے کہا بابا میں اتنی پیاسی رہوں گی بابا کوئی بھی اتنا پیاسا نہیں رہے گا سید دعا کر یا میں مر جاؤں یا انہیں ہائے کریں یا میں ہائے کرنے کا حق ہے مجھے حصہ تیاری قسم ہے سیندالعب الدین کے سامنے آگے سکینہ کے دی سجاد آگے جی سکینہ پیاس کی کتنی کیفیتیں ہوتی ہیں سجاد کہتے تین کون کون سے مولا فرماتے ہیں پہلی کیفیتیں جب مچھلی کو دریاؤں سے لکالتے ہیں وہ پیاس سے کنپتی ہے رو کے کہتی ہے قسم کی یہ حالت تھی تو تھا گئے ہیں تھا گئے ہیں کسم کی یہ حالت تھی کیا پیاس کی سید ماں پھینے بھی جمعہ اکھا ملیزر نے ہمی دیگا سامنے پیاس کی کیفیت کیا ہے کیا جب پانی میں نکل کے مچھلی مو کھولتی تھی بند کرتی ہے کہتی ہے اصغر کی یہ کیفیت تھی کیا جب پیاس کی کیفیت کی وجہ سے وہ اپنا موں کھولنا بند کرتی ہے سجاد کی طرف دیکھ کہتی ہے سجاد دیکھ میری کوئی کیفیت نہیں ہے میں نے بابا سے پہدار دیا تھا میں پانی نہیں پی ہوئی میں نے بو پا سے پانی نہیں مانا میں نے شام سے نہیں مانا میں نے پانی آپ سے نہیں مانا جو پانی ملتا تھا سجاد میں تیری زنگی پتال دے بابا کے سر کتا ایک کہتی تھی بابا اب تو بیٹی پر آزی ہے اب تو سکی رکھا مرحبا 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 بابا میں شبیر مرحبا بابا میں حسین اس کی کرا کسی قام بکنا روے حسین محمد میں تھوڑا سا حسنا ختم ہوگی میں مسئلہ کی رہا میں تیری آئے تو نصر قربان کروں گا کسی قام میں نہ رو جو شبیر کے قام میں رو کے ساتھ کون سورنی کا شہاد ہوگا کس میں طاقت ہے جو سور سکتا ہے کس میں طاقت ہے جو پڑھ سکتا ہے بس ایک جمعہ سننا بادشاہ کی فوا ملگی نوکری مکمل ہو جائے جب کافلہ چلا نا مندلِ سغالہ پہ سرکارِ شبیر کا سنا زمین میں کڑ گیا ان حرامیوں نے بڑی کوشش کی حسین کا سر نہیں چلا جو سید بیٹھے ہیں بادشاہ جو جو جہاں سید ہو مجھے معافی دینا جملہ اتنا مشکل ہے اس شمر حرامی نے تازیانہ لے گئے اچھا جملیں توجی اجازت ہوگ بدنہ میں جملہ کچھا میں نے غازی پازوالی قسم میں تو جا حکم کرنے تو میں جملہ اکرین پہلی دیو کیے اس بڑی گیری قسم میں جلیے بتاویا یہ ذریعہ کی قسم ہے اس کتر کے بتانے ایسے تازیانہ مارا کبھی زینب کو لگتا تھا کبھی سجاد کو لگتا تھا کبھی پاکر کو لگتا تھا اور روح کی بہتی کیوں نہیں چلتا ہے اور میرا سجاد زخمی ہو گیا اور میرا سر زخمی ہو گیا اور میں پوری زینب ہوں اور میرا سر میں تازیانی ہوں سلام اتراؤ سلام اتراؤ سلام اتراؤ حسین کی باتوں میں سلام اتراؤ اللہ اکبر سجاد شمر سے کہتا ہے کیوں مارتا ہے کہا تیرے بابا کا سر نہیں چلتا ہے سجاد کہتا ہے اس کافلے میں سقینہ نہیں جائے جب تک سقینہ نہیں ملے گی میرے بابا کا سر نہیں چلے گا شمر کہتا ہے یہی لوگوں میں اسے ٹھونکے لاتا ہوں اس نے گھوڑا دوڑایا سہراؤں میں حمید بن مسلم روایت کرتا ہے جب شمر نے گھوڑا دوڑایا میں نے سوچا کہ اکیلی بچی ہے حرامی ظلم کرے گا میں نے اس کو بچانے کیلئے میں نے گھوڑا دوڑایا مجھے ایک سہراؤں پر آواز آئی حمید میری سکینہ کو بچانا سارا تیری جنت کی زامر ہے اور میں سہراؤں میں بیٹی کو ڈھوڑ رہی ہو اور میری سکینہ جنگل میں کوکو اللہ اکبر جیسے حمید نے یہ آواز سنی گھوڑا دوڑا کے شمر سبیچے ہیں شمر جیسے سکینہ کے قریب پہنچا ادھر سے حمید پہنچا اس حرامی نے چاہا کر ظلم کرو حمید کہتے ہیں ظلم نہ کر اس معصوم کا جرم کو نہیں جیسے حرامی اکیلی ہے یہ یقین ہے یہ ناوارس ہے اس کے کان زخمی ہے کیا اکبر ماتم کرسے یہ ناوارس ہے اس کے کان زخمی ہے اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے اس کے بھائی مارے گئے ہیں اس کے باپ مارا گیا ہے اس کا جتہ مارا گیا ہے یہ کئی دنوں کو پیاسی ہے اسے نہ مار شمر کہتے ہیں میرے کھوڑے میں پیٹ سکینہ کہتے ہیں مجھے ہاتھ نہ لگانا میں زاد کی سیزادی ہو میں حسین کی بہتی ہو میں بڑی بسلام کروں اللہ اکبر اللہ اکبر دعائیں دل میں رکھنا میں آخر جملہ پڑھنے لگا ہوں قبول نہ ہو کہ سکینہ کا مرضہ ہی نہیں ہے مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے شمر بھی کھوڑے پہ ہے عمید بن مسلم بھی کھوڑے پہ ہے دونوں کھوڑوں کے درمیان سکینہ نے دورنا شروع کیا دورنا شروع کیا جب پاؤں پھٹ گئے لوگ کہتے ہیں بابا اب تو نازی ہے اب تو فادہ بورا ہو گیا اب تو بیٹی پھنازی ہے وہ میرے کانوں سے خون جالی ہے میری پاؤں سے خون جالی ہے موسیقین موسیقی موسیقی موسیقی